دوستو میں عارف خان ایک بار پھر کرائیم ایکسپوزر نیوز روم سے آپ کے سامنے نئے مددوں اور تازہ خبروں کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کرائیم ایکسپوزر چینل سے آپ کو ڈیفرنٹ مددوں پر ڈیفرنٹ چیزیں روشناس کراتا رہتا ہوں یہ نیوز چینل تو ہے جس میں نیوز سنتے ہیں آپ آرٹیکلز دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام موٹیویشنل اسٹوریز اور نظم غزلے وہ بھی سب ملتی ہیں آپ کو دیکھنے کو آج جس مددے پر ہم بات کرنے والے ہیں میرے ساتھ میں ہیں ممتاز اللہ خان نجمی جو رامپور کے رہنے والے ہیں لیکن پچھلے لگ بل بیس پچیس سال سے دیلی میں سٹل ہیں اور دیلی میں رہنے کے بعد میں انہوں نے جو اسلامی خدمات کی ہیں اور بہت کچھ انہوں نے اب ایسا کیا ہے جس کو موٹیویشنل بھی کہہ سکتے ہیں یا جس کے نیوز بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسلامی دنیا کو ایک نئی چیزوں سے روشنہ سکرایا ہے اس میں جو انہوں نے سہوائی دی ہیں اس کے بارے میں ان سے آج کچھ جانکاری لیں گے میرے ساتھ میں میرے سٹوڈیو میں یہاں پر موجود ہے سب سے پہلے تو آپ کا بہت سواگت ہے بہت شکریہ سب سے پہلے ممتا صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ تو چونکہ رامپور کے رہنے والے ہیں اور دیلی میں جو آپ ایک عرصے دراز سے کام کر رہے ہیں تو کہاں سے آپ کی شروعات ہوئی وہاں پر اصل میں خدمت کا جذبہ تو بچپن سے ہی کہہ سکتے تھا پھر میں یہاں سے دیلی گیا سب تو سن انیس س چھانمے میں دیلی میں ایک انجیو کا خیام ہوا تھا جس کا نام ہے زکاٹ فانڈیشن آف انڈیا ڈاکٹر سگید افیر بحمود اس کے پرسینٹ ہیں تو میں دو ہزار ایک ملک بھگو سے جڑ گیا اور وہاں سے پھر ہمارا آوامی خدمات کا ایک سلسلہ شروع ہوا دو ہزار دو ہمیں گجرات رائٹس ہو گئے تو ہم لوگ گجرات گئے تھے وہاں پر خدمت کرنے کے لیے اور میڈگر کیمپ لگانے کے لیے وہاں سے ہم کچھ یتیم بچے لے کر آئے تھے جن کے لیے پھر دیلی میں کہ بٹلا ہوت میں کھیٹ لوں گا قیام ہوا اور ان بچوں کو لانے کا مین مقصد تھا کہ بچے جس ماحول اور جس جن حالات سے گزر کر آئے تھے اس سے ان کے ذہنے پر بہت سخت نقوش سپ ہو گئے تھے اور کہ ایسا نہ ہو کہ بچے ان حالات سے گزرنے کے بعد مجرب نہ بن جائیں یا ملک مخالف سگر یومینہ ملبس ہو جائیں تو ان بچوں کو لانے کے بعد ہم نے ایک ہیپی امہ قیام کیا دیلی کے بٹلا ہوت میں وہاں پر بچوں کو رکھا گیا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا تاکہ بچے مین سٹیم میں رہیں وہ تو کا میرے خاص ہے بچے جوان ہو گئے ہوں گے اور کئی نہ کہیں کسی کسی شوئے میں کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ میڈیکل میں بچے گئے ہیں فیشن ڈیائنی میں بھی گئے ہیں اور انجینئرنگ بھی ہیں لیکن ہیپی امہ قیام اس زمانے میں گجر اپرائٹس کے بعد ہوا تھا اس کے بعد بچے بڑے ہوتے گئے اور جاتے رہے اور پھر دیگر بچے آتے رہے اور آپ بھی ہیپی ام جاری ہو ساری ہے اور وہاں بچے رہتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا کھانے پیرنے کا انتظام ہوتا ہے ممتہ صاحب جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں قرآن کی دعوت دینا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت جو اسلام کی دنیا میں جو بہشینی اور بہشی پھیلی ہوئی ہے اس خاصت سے نوجوان طبقہ جو ہے بہشین ہے کہیں پہ لگتا ہے کہ کوئی زمانی انگز جو اس کی زنگی ہے کوئی سٹل نہیں ہے تو جو آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں ایسے لوگوں کو یہ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور کیسے دیتے ہیں اصل میں جو دنیا میں انتشار پھیلا ہوا ہے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ صرف قرآن سے دوری ہے اور خصوصی طور پر امت مسلمہ میں آج کی تاریخ میں اگر کوئی آپ سے سوال کرے کوئی آپ کا دوست کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب دیجئے کہ جس پر سارے مسلم فرقے متفق ہوں اور میں اس کتاب کی سٹڑی کرنا چاہتا ہوں اور اس میں کسی کوئی اختلاف نہ ہوتا آپ کونس کتاب دیں گے زائش تھی بات ہے کہ آپ قرآن دیں گے لیکن اگر وہ دوسرے سوال آپ سے یہ کرے کہ جیو کتاب آپ نے مجھے دی ہے جس پر تمام فرقے متفق ہیں کیا آپ نے بھی اسلام اپنا وہی کتاب پڑھ کر سیکھا سمجھا ہے تو یہاں اپنے گریبان میں جھاکنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کا سپاہی کہتے ہیں لیکن قرآن سے ہماری بہت زیادہ دوری ہے قرآن فہمی ہمارے ہاں نہیں ہے اور اس لئے بہت سارے مسائل میں بہت سارے اختلافات ہیں اور ہماری کمزوریاں اور ہماری جو پچھلے پنکا کی وجہات ہیں وہ بھی قرآن سے دوری ہیں اگر تمام امت مسلمہ سے سوال کیا جائے اور ان کو اکھٹا کیا جائے ان میں اجتماعیت پیدا کی جائے ان کی اکجیتی کی جائے تو سینٹر پینٹ قرآن ہے قرآن پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے ہر فرقہ یہاں تک کہ شیعہ حضرات بھی کہتے ہیں کہ وہ مرکز ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب ہم اسے پیچھے اٹھتے ہیں تو ہمارے اختلافات شروع ہوتے ہیں پھر ہمارے اختلافات شروع ہوتے ہیں پھر ہمارے اختلافات شروع ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ اگر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک ممبر ایک رکن بننا ہے تو قرآن پر آ جائے انشاءاللہ تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے میں یہ بھی سمجھتا ہوں گا کہ جیسے کہ قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی سجانے سمانے کی چیز نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے اس کو جو ہے پڑھ کے اور اس پر جو اس کا جو ترجمہ ہے وہ سمجھ کے اس کے پر عمل کیا جائے کیونکہ قرآن کا مطلب یہی ہے کہ جو اس کے اندر بتایا گیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر میں اتارے اور جب یہ اپنی زندگی کے اندر میں اتار لے گا تو جہاں پہ کہیں برائیاں ہیں یہی سب چیزیں ہیں تو شاید وہ ایک میرے خواہ سے حد تک ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ام الممینین حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کہتی تھی تو انہوں نے جواباً ایک سوال کیا گیا تم نے قرآن نہیں پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پڑتے قرآن تھے ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے اس لئے ہمارے قرآن اگر کچھ لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں ایک تو شاید امت مسلمہ میں قرآن پڑھنے والے لوگ کی تعداد بہت کم ہے وہ بھی عربی میں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اگر کچھ چیزی کی موت ہو جائے کچھ ہو جائے تو قرآن پڑھ دیتے ہیں قرآن اس سالے پانچ فٹ کے جسم کی زندگی کو چلانے کے لیے آیا تھا مینول تھا اس کا ہم نے اسے موت کے بعد پڑھنے والی کتاب بنا لی اور میرے خواہد ہے جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں عربی زبان سے ہم نباقی فہم ہے عربی نہیں آتی لیکن اس کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آدمی کوئی معلوم ہو جائے دس لاکھ کی تنخواہ پر آپ کو نوکری مل سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ چھائے مہینے میں آپ کو جرمی جرمانی آنا چاہیے لیکن وہ شاید رات دن لگا کر کھانا پینا بھول جائے گا جرمانی سیکھنے میں صرف لگا رہے گا اسے معلوم ہے کہ سامنے سے مفادات ہے اور یہ قرآن جو ہماری زندگی اور اس کے بعد کی زندگی دونوں کی نجات کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے ہم قرآن پہمی ہمارے اندر نہیں ہے انہوں نے ہمارے لئے کی ہیں ہم جیسے لوگوں کے لئے کی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ترجموں اور تفصیلوں سے فائدہ اٹھائے اگر جس طرح سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو قرآن جو فہمی کے لئے کہتے ہیں آپ یہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں آپ قرآن کو عربی میں پڑھنے کے لئے لوگوں کو زور دیتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ہوتا رہیں ہمارا مقصد تو وہ یہ ہے کہ دیکھئے قرآن کے ہر مسلمان پر چھے ہو گئے نمبر ایک قرآن پر ایمان لائے جائے اب ایمان لانے کا لوگ کہیں گے ہم تو سب کو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب ہے ایمان کا مطلب ہوتا ہے دلی یقین آپ کو معلوم ہے ہر صاحب دہر علیہ نہیں ہوتا لیکن آپ پھر بھی کسی بھی ساکھو چھوٹے بھی ڈرتے ہیں آپ کو معلوم ہے آج جلاتی ہے آپ غلطی سے بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈرتے اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے تو آپ کو اس کے شغف کیوں نہیں اسے محبت کیوں نہیں ہے اسے کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں سمجھتے تو قرآن کے مسلمانوں پر چھے ہو گئے نمبر ایک قرآن پر ایمان لائے جائے نمبر دو اس کو پڑھا جائے اور تلاوت کی جائے اور تلاوت میں اس کی تجمید بھی آگئی اور اس کی جو طریقہ کارے وہ بھی آگئے اس کے بعد اس کو سمجھا جائے تیسرا حق ہے قرآن کا چوتہ حق یہ ہے کہ قرآن کو صرف سمجھا نہ جائے پاخوہ یہ ہے کہ قرآن پر صرف عمل بھی نہ چاہ جائے بلکہ قرآن کو لوگوں کو قرآن کی دعوت دی جائے قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور آخری بات یہ ہے کہ صرف پہنچایاں نہ جائے بلکہ قرآن کو اپنے زندگیوں اپنے تماج اپنے خاندان اپنے شہر اور اپنے امت پر نافذ کرنے کی جدوجہت کی جائے یہ منتاز اللہ خان نجمی صاحب تھے جو ہم سے باتیں کر رہے تھے قرآن شریف کے بارے میں قرآن ایفہمی کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں نہیں صرف اس کو بلکہ اس پر عمل بھی کریں پڑھنے کے ساتھ ساتھی اور اس کو جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی میں بتا رہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے وہ یہی شروع کیا ہے کہ ان کے قرآن کو پڑھنے والے بہت لوگ ہیں لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں اور جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا تب تک اس کا پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیریکٹ نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں